موسیقی وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے اس لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل اٹھائیس گناہ اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل گھر کے سہن کی مسجد سے افضل تعلان کی سہن سے افضل کمرے میں اس سے افضل اور کمرے کی کوئی بغلی کو اٹھڑی ہے وہ اس میں سب سے افضل یہ حادث نبی اکسی اندرونی حصے عبداللہ ابن احمد ابن حبل نے زبائد و زہد میں اور ابن ابی شہبہ نے ابن شعید نے اپنی کتابوں میں مصنوق کی روایت تقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُوِيُوتِ كُلْنَا تو بے اختیار رو پڑھتی تھی قرآن کہتے ہیں اپنے گھروں میں رہو حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی اختیار دی پھر ساری امر افسوس تھا کہ میں نے غلط تھا حافظ ابو بکر مزدار حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے ارز کیا کہ ساری فضیلت امرت لوٹ کے لے گئے وہ جہاد کرتے ہیں اور خدا کی نامے بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر عجر بن سکے جواب میں آپ نے فرمایا مَنْ قَادَكْ مِنْ كُنَّ فِي بَيْتِهَا فَإِنَّهَا تَدْرَكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ تم میں سے جوش سا سپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا عجر حاصل کرتے ہیں یہ ایک ہوا کا رخ ہے بتایا جا رہا ہے یہ نظام ہے جس کو اس حقل میں دیا جا رہا ہے اب آئیے سورہ نور کے طرف اہلِ ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ معنوس نہ ہو جاؤ اذن نہ لیلو ان پر سلام نہ کرو یہی تمہارے لیے خیب بہتر ہے اس کے بعد تفصیل آئی ہے اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کچھ حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں بہت سخت آقام اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکرییں پھیکو اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے کنکری سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں بغیر اجازت کے گھر میں آگیا ہے بغیر عزن کے بغیر استعزان کے کنکرییں مارو اور کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے فَمَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جِنَاحِ کوئی حرج نہیں اب آرہی یہ اصل آیت قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَذُوا فُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ عَذْكَالَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ مَا يَسْنَعُوهُ وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَذْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا وَلِيَغْلِبْنَا بِخُمرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ اوہ آبائِهِنَّ اوہ آبائِ بعُولَتِهِنَّ اوہ ابنائِهِنَّ اوہ ابنائِ بعُولَتِهِنَّ اوہ اخوانِهِنَّ اوہ بنی اخوانِهِنَّ اوہ بنی اخوانِهِنَّ اوہ بنی اخواتِهِنَّ اوہ نسائِهِنَّ اوہ مَا مَلَكَ تَعْمَانُهُنَّ اَوِالْتَّابِعِينَ غَيْرِ اُلِلْعِرْبَتِ مِنَ الرِّجَالِ یہ لمبی آیت اہلِ ایمان اہلِ ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرکہوں کی حفاظت کریں یہی ان کے لئے زیادہ پاکی سا عمل ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْتَعُونَ اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُنَّا بِنْ اَبْسَارِهِن اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہیں نیچی رکھا کریں وَيَحْفَذْنَا فُرُوجَهُنَّا اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَحَرَ بِنْهَا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو بلکل ظاہر ہو جائے نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے گھر میں داخلے کے بعد گھر میں داخلہ اجازت سے اور داخلہ ہوگا اس نے محرموں کا دھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَا مِنْ اَبْسَارِهِنَّا وَيَعْفَلْنَا مِنْ فُرُوجِهِنَّا اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شنگاؤں کی حفاظت کریں محرموں سے پردہ کیا ہے محرموں سے اس کا نام سطر ہے عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں بس کیا مطلب ہے بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ بات بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ یہ سطر ہے سطر سطر محرموں سے پردہ ہے یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت تو وہ اپنی چادر نہ پیٹنی تھی اپنے گھر چہرہ نہیں ڈھامتی تھی صرف چہرہ کا حکم دیا گیا اس کے دن میں وہ سورہ آزاب کی آئیتیں رہ گئے میں بیان کرتا اور خمار وہ اٹھنی ہوتی تھی جو گھر میں اٹھتی تھی گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تم لیا جا سکتا آخر گھر کا کام کاش کرنا ہے ہل کسی عورت نہیں وہ گھر میں لیکن فرمایا وَلْ يَدْدِبْنَا بِخُمْرِهِنَّا عَلَى جُيُوبِهِنَّا اور انہیں چاہیے کہ اپنی عوریوں کے بکل عورنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّا اِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّا اب یہاں یہ زیرت کے لفظ آرہا ہے چہرے کے اور چھنے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناو سنگھار ہے زیور ہے تو اس کی زیرت نہ ظاہر کریں مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے جو محرم ہے ان کی تفصیل تو فرمایا جن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے اِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّا سب سے بڑھ کر تو شوہر اور آباہِ ہنَّا اور یا آپ نے باپ اچھا باپوں میں نوٹ کی نہیں باپ حقیقی ہو اخیافی ہو اللہ دی ہو یا رضائی ہو یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل ہوئی اس عورت میں دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بند گیا اور آباہِ بَعُولَتِهِنَّا اپنے شوہروں کے باپ یا ابنائے ہنَّا ان کے اپنے بیٹے بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں اللہ دی اخیافی عینی اور رضائی اور اپنے شوہروں کے بیٹے ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہو تو ان کے بیٹے بھی جو ستہلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتا اور اخوانِ ہنَّا یا ان کے بھائی اور ابنائے ہنَّا یا اپنے بیٹے اور ابنائے طول کے ہنَّا یا اپنے شوہروں کے بیٹے اور اخوانِ ہنَّا یا اپنے بھائی اور بنی اخوانِ ہنَّا یا اپنے بھائیوں کے بیٹے اور بنی اخوانِ ہنَّا اپنا بھتیجہ اپنا بھتیجہ شوہر کا بھتیجہ نہیں اپنا بھتیجہ محرم ہے اپنا بھانجہ محرم ہے شہر کا بھانجہ محرم نہیں ہے او نسائے ہنہ یا ان کی عورتیں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں او ما ملکت ایمانو ہنہ یا جو ان کے دہنے ہاتھوں کی بلکیت بادیاں غلام اس میں میں ارز کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف بانیاں ہیں غلام مرد ہیں یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہیں اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ با لیوں گا لیکن میں اس بحث میں ہی آنی جانا چاہتا یہ پھر فقہ کی بحث ہو جائے اوید دابڑینا غیر انہیں لرمہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کوئی کسی کے گھر میں تو اندھا آت بھی رہ رہا ہے یا کوئی اور کسی وجہ سے وہ مریض ہے اسے آپ نے بنا دے رکھی ہے انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ابھی تفلی لذینہ لمگیہ ضرور اور آرانگ نسا یا وہ بچے کے جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے انہیں ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے یہ ہے فہرست کے جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی سیند بھی ہو کوئی زیور بغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈانا ہوا ہے یا کوئی سرخی کو لگائی ہے اس کے ساتھ آ سکتی ہے اور یہ وہ نشتے ہیں جن سے کسی حالت میں بھی نکا دیں گی آگے سنیے وَلَا يَدْبْنَا بِأَرْدُنِهِنَّ لِيُعْلَبَمَا يُخْفِينَ مِنْ زِیدَتْ لِهِنَّا اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ مارے کہ ان کی زیدت ظاہر ہو جائے اگر کوئی بازے پہنی ہوئی ہے کوئی جنوب غیرہ ہے تو اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خاک خاہ ذہن جائے گا بیٹھے ہوگا کھا کہ تو خاک دن جا رہی ہے یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے تعطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر اتر لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے اس ابو دعوت کے نوایتے وہ دور نے فرما جب کوئی عورت اتر لگا کر خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سوگے یا اس کو اُس پر مترہ ہو جائیں تو ایسی ہے بہت سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے جس کو راوی نے نکل نہیں کیا عورت کے لئے خوشبو عورت کی آواز آواز کا پردہ ہے اب دیکھئے کس حد تک نماز میں اس کو عورتیں بھی شریک ہوئی تھی اگرچہ حضور نے فرمایا مردوں کی سف بہترین سف سے آگے والی ہے اور سف سے بری سف سف سے پیچھے ہے کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی سف ہوتی تھی اور عورتوں کے لئے سب سے اچھی سب سے پیچھے والی ہے اور سب سے بری سب سے آگے والی ہے سب سے آگے والوں کیا سامنے پھر مرد ہوتے تھے ان کی پوشت ہوتی تھے تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ امام سے غلطی ہو گئی ہے مرد کیا کہے گا سبحان اللہ عورت کیا کرے گی اپنے ایک ہاتھ کے پوشت پر اپنا ہاتھ مارے گی اپنی آواز نہیں نکال لی آواز کا پردہ چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا اور آپ جب بیٹ بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیٹ ہو گئی یا ایک کپڑا پکڑا اس کا ایک سرہ اپنے ہاتھ میں دوسرا سرہ اس خاتل کے ہاتھ یا ایک تشت کے اندر پانی بھرا اس میں ایک طرف اس نے اگلیے ڈال لی اور ایک طرف کس اگلی ہوئی لیکن مصافر لا مصافر النساء ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیعت کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مصافر کے لیے فضو نے فرمایا انہی لا مصافر النساء میں عورتوں سے مصافرہ نہیں کروں یا ایوہن نبی یقل لے ازواجکا و بناتکا و نسائی المومنین یزنین علیہنہ من جلابی بہنہ ذالک آجنہ یعرفنا فلا یوزین وکان اللہ غفور الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے اب دیکھئے یہ سورہ احضاب ہی میں ہو رہا ہے شروع میں یا نسان نبی سے بات کریں استیزان بھی صرف نبی کے گھر میں داکھن نہ ہو اس کے بغیرے آگے چل کر سورہ احضاب ہی میں آم بھی کر دیا قل لے ازواجے کا و بناتے کا و نسائی مومنین کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے یزنین علیہنہ من جلابی بہنہ کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کریں چہرہ چھپ جائے اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کسیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے بلو اوپر سے ڈال کر اپنا موچوں پالیں اور صرف ایک آنکھ کھولی رکھیں دونوں آنکھیں بھی غلط ہیں اور سن لیجئے ابن جریر اور ابن مددر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین یہ تابعی ہیں نے حضرت عبیدہ اور سلمانی یہ صحابی ہیں سے اس آیت کا مطلب پوچھا انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کہ بجائے اپنی چادر کو اس طرح اوڑھا کے پورا سر اور پیشانی اور پورا مو ڈھاک کر صرف ایک آنکھ کھولی رکھی اور سنیے ابو بکر بن عبداللہ ابن عربی نے یدنین علیہ ہنہ من جلابی بھی ہنہ کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے تَقَطَّى بِهِ وَجْهَهَا حَتَّى لَا يَظْهَرُ مِنْهَا إِلَّا عَيْنُهَ الْسْرَا یہ عورت اپنی چادر کو پورے وجود پر ڈھام لے اور اس طرح چہرے کو بھی ڈھام لے کہ صرف بائیں آنکھ کھولی رہے خصوصی مقام حاصل تھا انہوں نے ہجاب کے بارے میں اپنے ایک مکتوب میں ہاتھ اور چیرہ کھلا رکھنے کو جائز قرار دینے کے معاقل کے بارے میں لکھا ہے کہ میری رائے میں نظم قرآن پر توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کوئی بات کہ سورہ عذاب میں دھر سے بار کا پڑھتا ہے اور سورہ نور میں دھر کے اندر کا پڑھتا ہے بارہا حق جو ہے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے میں اس مسئلے پر مطمئن ہوں اور میرے نزدیک اجنبی سے پورا پردہ کرنا واجب ہے اور قرآن نے یہی ہجاب واجب کیا ہے جو شرفہ میں مروج ہے بلکہ اس سے نہیں تدریس زائد مورانہ فراہی کا یہ مکتوب معنامہ حیات نو بلیری اگنج انڈیا کے اکتوبر سن پانچے کے شمارے میں شائع ہوا یہ ہے علماء کی رائے حضرت ام سلمہ اور حضرت محمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کتنے میں حضرت ابن ام مکتوب آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرما اے تجب آمن ہو اسے ان سے پردہ کرو ازواج نے عرص کیا یا رسول اللہ لیسا آمہ لا یبصرنا ولا یعرف ہونا حضور کیا یہ اندھے نہیں ہے یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو اللہ تم سرا نہیں کیا تم نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو حضرت ام سلمہ کسری کرتی ہیں یہ جب حجاب کا حکم آگیا تھا تب حضور نے پھر یہ حکم ہوئی ہے کی وجہ کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مکتوب کا گھر میں آنا جانا تھا وہ اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل سکتا دروازے کو مت کر دیا گیا حضرت عائشہ کے پاس ایک نابی نہ آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہے یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا جواب میں حضرت عبداللہ مومنی نے فرمایا لیکن ہی اندھروں ہی نہیں میں تو اسے دیکھ رہی ہوں اور مرد کو دیکھے علمت کہ یہ کہ عام حالات میں آپ بادار میں چل رہے ہیں جو عورت جا رہی ہے کوئی ساتھ باہر نکلنا پڑا ہے تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے میں اب ایک آخری مسئلہ ہے دو حدیثیں ایسی ہیں جو میری گفتگو کے خلاف جاتی ہیں اور میں دیانت کا تقاضی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہے حضور کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ دو خواتین جو ویسے نامحرم تھی وہ ان کے سامنے آتی رہی اور آپ ان سے ملتے رہے ایک آپ کی سالی حضرت عصمہ حضرت عائشہ کی بہت رضی اللہ تعالیٰ عدی اور ایک آپ کی چچا سات بہن حضرت علی کی بڑی ہمشیرہ حضرت امہانی یہ میں حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں بقصد احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عصمہ بنت عبی بکر آپ کے سامنے ہوتی تھی اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردہ نہ تھا حجت الودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاست صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت تک بھی یہی حالت قائم نہیں یہ عبود دعوت کتاب الحج دوسری واحدہ حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو طالب کی سائد دادی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدادات بہن تھی آخری وقت تک حضور کے سامنے ہوتی نہیں اور کم از کم مو اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا فتح بکہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہے جس سے اس کا ثقوت ملتا ہے یہ عبود آنس کی روایت ہے یہ روایتیں ہیں میں انہیں تشکیم کرتا ہوں اور میں نے اب جو کرتا ہوں جو کچھ بیان کیا ہے اس سے یہ ایک بلکل برکس بات سامنے لان رہی اب یہ ہے کہ یا تو ہم ان دو حدیثوں کو اصل مان کر باقی ساری حدیثیں جو ہیں ان کو ختم کرتے ہیں میں تو آپ کو سنانے سکا میرے پاس تو بہت زیادہ حدیثوں بہت زیادہ حدیثیں چہرے کے پردے کے لئے حدیثیں استیزان کے لئے کتنی حدیثیں چہرے کے پردے کے لئے بہت زیادہ حدیثیں حضرت ام خلان ایک خاتون تھی ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہوگئے وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لئے حضور کے پاس آئیں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا نقاب کا لذبی حدیث میں مول اور یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ باز کی پیداوار ہے یہ لفظ کوئی ہے ہجاب کا لذب قرآن میں ہے جلباب کا لذب قرآن میں ہے خمار کا ذکر قرآن میں ہے اور یہ کل تقیبت نقاب ڈالی لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے پتہ بھی ہے کہ سخت صدمے کی کیفیت ہو رہی ہے اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے تو انہوں نے جواب دیا ان ارزاؤ ابنی لا ارزاؤ حیائی میں نے بیٹا کھویا ہے اپنی حیائی نہیں کھوئی ہے